سواتی صاحب ایجی صاحب موزز منسٹرز ایم پی ایز ایم این ایز اور قابل قدر یہاں پر تمام ہائی کورٹ بارز کے اور ڈسٹرک بار کے صدور و دیدار اور میرے آئی ایل ایف کے ساتھی اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے آپ کے سامنے آپ کے کھڑا ہو کر کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے جو ذیبہ داری ہے جس طرح ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ذیبہ داری لگائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر زیادہ کرم ہوتا ہے اس کا ان کو پھر زیادہ ذیبہ داریاں دیتا ہے کیونکہ ان سے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ امیدوں پر پورا اتر کر اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور جو لوگ پھر ان ذیبہ داریوں پر پورا اس کرم کے بعد نہیں اترتے تو اس جہان میں پھر اس نے کہا کہ میں ان سے سوال بھی سخت کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس جو ذیبہ داری ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی کہ آپ نے اس ریاست پر رہنے والے شہریوں کو انصاف دینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور معاشرے ترقی تب کرتے ہیں اور قومیں تب بنتی ہیں کہ جو قومیں اپنے سسٹم میں انصاف کو امپلیمنٹ کرتی ہیں کیونکہ میرٹ سسٹم بھی انصاف ہی ہے اور انصاف جب نہیں ملتا اور ریاست کا شہری جب تک اس سکون میں نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے انصاف ملے گا تو اس کو آپ جو کچھ بھی مہیا کر دیں بنیادی سہولیات میں وہ پرسکون نہیں ہوا سکتا سکون اس کو اس چیز سے ملے گا کہ جب اس کو پتا ہوا کہ میں میرے گھر والے میرے بچے میری بیٹی میری ماں میرا نوجوان میری قوم اس وقت بحفوظ ہے انصاف کے حوالے سے انفرچنٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کر سکے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تو پریڈی سائز کیا اور ایک جو میں کا بت ہم کہتے ہیں کہ میں کا بت توڑنا ضروری ہے ہم نے وہ میں کا بت نہیں توڑا ہم نے کمپرومائز کیا کسی کے حق کو نظر آتے ہوئے کہ ہم کھا رہے ہیں ہم نے کمپرومائز کیا کیونکہ اس میں یاد تو ہمارا ذاتی کوئی مفاہ شامل تھا اور یا ہمارے کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے اس کا مفاہ شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عدالتی نظام بدکس میں سے دنیا میں جس نمبر پہ آتا ہے وہ نمبر لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور آن ریکارڈ میں پھر دنیا جب سنتی ہے تو پتا نہ ہو کہ ہمارا کونسا نمبر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ نمبر ان کو بتاؤں لیکن نہایت یہ افسوسناک ہے اب اس کو ٹھیک کس نے کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہم نے کر رہا ہے کوئی بار سے آکے ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام جتنے بھی میرے بکلا بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میں آپ کو آرڈر نہیں کر سکتا میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بندہ جو میں ایسا کیس دے رہا ہوں یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے اس میں نہیں ہے وہ دلائل وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس دے سکوں تو ایسا کیس نہ لیا کریں کیونکہ آپ جان جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بہت سے کیسوں میں تو ایک ڈیبیٹ اور پھر گوائیاں اور چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے پڑا چلتا ہے کچھ کیس بڑے آبیٹ ہوتے ہیں جن سے صاف پڑا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے ان کو نہ لیا کریں ریجیکٹ دیں تاکہ یہ بہت برڈن کام ہو دوسرا میں بحیثیت وزرعالہ اپنے جو میرے حکومت کے جتے بھی بکلا ہمارے جو اے جیز اور اے جیز ہوتے ہیں یا ڈی اے جیز ہوتے ہیں ان کو میں یہ بات بحیثیت وزرعالہ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی نا انصافی ہوگی تو بلکل وہ کیسہ پڑھیں میں آپ کو سلام پیش کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کے فائدے کے لیے میں کسی انسان کا حق چھینوں اور ایسا حق چھین کر حکومت کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ فائدہ نہیں بلکہ حکومت کا اس سسٹم کا ایک بہت بڑا نسان ہے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے آپ ڈیفینڈ کرے ہیں آپ چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے اگر وہ حق اس طرف ہے تو زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لیں کیونکہ اس سے شاید عرضی طور پر تو ہمیں لگے کہ یہ کیس جیس جیس جب نے فائدہ دی دیا ہے حقومت کو دے دی ہے لیکن جس بندے کے ساتھ اپنا انصافی کریں گے وہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہوگا ایک داغ ہوگا تو ناانصافی بالکل نہیں کرنی میرٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں آپ کا مقصد انصاف دینا ہے کیس نہیں جیتنا کسی حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے جیت نہیں ہے یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اب رول آف لال جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے آئین کی بالا دسی ہمارے پر فرض ہے ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے آج تک سزا نہیں ہوگی یہ آئین پھر ٹوٹے گا پھر کوئی جلد کرے گا اس کو توڑنے کی بار بار جلد کرے گا توڑنے کی کیونکہ سزا نہیں ہو رہی جب سزا ہوگی تو کوئی جلد نہیں کرے گا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلی کے ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈیریٹیف کیا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایزا انسان ایزا پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے جب ہم نے یہ سوچ ڈیویلپ کر لی اس دن ہمارے نینانوے فیصل مسئلے حل ہو جائیں گے ہم نے ہر چیز کو پرڈیسائز کر کے اپنی سوچ کو پرڈیسائز کر دیا ہے میں اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو میرے آزاز سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی کسی کی وجہ سے کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے ٹھیک ہے میں لہجہ نرب کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا لہجے میں بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کٹرول ہے لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میرے اباوج داد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاتیں ہیں اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے تو کل میرے بچے غلام بنیں گے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور میں اپنی آزادی کے اوپر کمروائز نہیں کروں گا چیز دین ہم سب نے بحیثیت ایک قومی فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے نہ کوئی ہمارا سر کار سکتا ہے نہ کوئی ہمارے اوپر غیر اینی اقدام مسلط کر سکتا ہے اور نہیں کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ ایک نعرہ میں سنتا ہوں ہر جگہ پہ ایک ریاست دو دستور آپ لوگوں کا ہی نعرہ ہے آپ سے ہی ہمیں ملا نامنظور نامنظور اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے قرآن مجید ہماری یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں ہمیں ایک چیز اور ایک راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ اور اس کے راستے کے اوپر سزا اور جزا میں فرق جب تک ہوگا کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا میرے لئے قانون اور امیر کے لئے اور غریب کے لئے اور طاقتور کے لئے اور جب تک یہ نظام چلے گا آپ انصاف انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے اور اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بچوں کو اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو آپ علام بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پانی کے بعد آزادی ہے میں اپنی آزادی پر کمپرومائز کر جاؤں اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ آ جاؤں لیکن ہم ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں ذاتی زد میں ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس کو کس نے روکنا ہے آخر کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوں آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے آواز نہ اٹھائی کل میرے ساتھ ہوگا مقافات عمل قرآن کے اندر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جابر حکمان کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے یہ جہاد اس کو جہاد کہا گیا ہے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر جان کبھی جانی جہاد کھا ہے قرآن میں حکم ہے اگر یہ بات میں کروں تو کوئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اکسا رہے ہو میں اکسا نہیں رہا مجھے میرے قرآن نے یہ حکم دیا ہے مجھے یہ بات قرآن نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے پتا ہے میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ہوں ان کو بتاؤں گا یاد دلاؤں گا بار بار یاد دلاؤں گا وہ عمل کریں یا نہ کر کریں وہ ان کا کام ہے میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا اور میں خود اس میں عمل بھی کروں گا اس سے مجھے کوئی نہیں رہو سکتا کوئی دراز ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ بولوں آپ کو میں چبلوسی کروں آپ کی میں نہ بتاؤں آپ کو میں منافق بن جاؤں میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں نہ بتاؤں کہ آپ کے آپ کے عمل سے آپ کے اقدامات سے نفرت پھیر رہی ہے میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف فرضی ہے قانون کی خلاف فرضی ہے میں نہ بتاؤں آپ کو میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے ہاں اصلاح ہے میں اگر کہتا ہوں آپ کرو میرے میں غلطی ہے اصلاح کے لئے میں تیار ہوں اصلاح کے لئے تیار ہوں منافقت کے لئے تیار نہیں ہوں آج ہمیں اہد کریں آج ہمیں اہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سیاسی وابسلیوں سے بالاتر ہو کر ہم نے ایک بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون ہمارے ملک کا آئین اسلام کا بتایا ہوا راستہ انسانیت کے بارے میں بتایا ہوئے حکم پہ ہم نے عمل درامت کرنا ہے نہ ہمیں کوئی غریب رہے گا نہ ہمیں کوئی کمزور رہے گا نہ ہمیں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کی کسی کے جورت رہے گی فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے بس فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزیراعالہ بان کے کس کی وجہ سے آئے ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیروکریٹس ہیں زیادہ طرح ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے بیروکریٹس ہمارے پشتون ہیں اس پشتون کلچر کو اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی کس نے تباہ کیا ایسے حکمرانوں نے آ کر جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کر رہے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندہ پورے طلاب کو گندہ کر دیا اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے وہ لوگ خوش ربند ہیں اندر سے ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا جس نے کروایا کسروار وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کلاتا ہے جو نظام کو چلا رہا ہے وہ اگر اپنے نیچے والے بندے سے کوئی کام کلاتا ہے تو میں اس بندے کو کسروار نہیں ٹھلاتا میں وہ نظام چلانے والے کو نظام کسروار ٹھلاتا ہوں کسروار وہ ہے اور کسروار ٹھلانا پڑے گا بتانا پڑے گا او ریفرنڈنم کر لیتے آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں نہ چاپلوس ہوں نہ میں کسی کا چمچا ہوں نہ میں کسی کا غلام ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں آپ اس قوم میں جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے میرے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر آکے صافی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم میں صحیح ہیں آپ کا بھائی ہے میرا بھائی ہے میری قدار کشی کے لیے میرے پر کچھ بھی بول دے تو خیر ہے میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے پاکستان میں قانون کی بلادسی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں آئین کی بلادسی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں ہونے والے کرپشن کے اوپر جو آج تک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں اور ان لوگوں پر بات نہیں کرتے تو پھر میرے پیلے شروع تو میں نشاندہی نہ کروں جب میں نشاندہ ہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی اگر آپ میرے نشاندہ ہی نہیں کریں گے تو میری اصلاح کیسے ہوگی اگر میرے عزت وہی لوگ رہیں گے جو کہیں شاباش ویل ڈن شاباش زبردست آپ تو بلکل ٹھیک جا رہے ہیں اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں تو آپ تو میرے یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو تو کمسکہ ہم تو ایسا نہیں بن سکتے سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے قرآن میں حکم ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے آپ جبر کے ذریعے سختی کے ذریعے پریشر کے ذریعے کسی کرسی کے لیے کسی اقتدار کے لیے آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے چھنا چاہتے ہو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی آپ یہاں بہت دیس لوگ موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں چونکہ خود پولٹکس میں ہوں بڑے عرصے سے جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اپنی وہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں گروپ بندی تو ہوتی ہے پارٹی کی بریانات پہ نہیں ہوتے اور میں نے آج تک اس لیے جو بار کے الیکشن ہوتے رہے تو اس میں مجھ سے جب راکتہ کر کیا لوگوں نے کہ جی ووڈ کے حساب تھے تو میں نے کہا یار میں نے پہلے پہلے جب میں سیاستہ شروع کی تو میں نے کچھ آر دو سی طرح ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں جو میں نے ان کو ووڈ کا بولا تو مجھے انہوں نے کہا کیا وہ فیلانا ہمارا اُساد کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا اُساد ہے یہ ہمارا کلیگ ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر جو باتچیت ہے وہ ایک اور طرح کی ہے تو اس ووٹوں کی اس پولٹیکس میں نہیں جانا چاہیے میں آپ کو اس حیثیہ سے دیکھ کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک بندہ ایک جرم کرے اور اس کو سزا اس کی ملے اور دوسرا بندہ وہی جرم کرے اسی سزا نہ ملے کیا آپ کو قانون کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ملا ہے اگر ملا ہے تو بالکل آپ کریں اس کو اگر نہیں ملا تو پھر یہ یہ دو پاکستان نہیں چل سکتے یہ دو قانون نہیں چل سکتے یہ دو نظام نہیں چل سکتے اس پر ہمیں سٹینل لینا پڑے گا اس پر ہمیں سٹینل لینا پڑے گا آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر ہے اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز پر اگر لی ہے تو وہ جیل کاٹ رہا ہے وہ اللیگل لینے والے اقتدار میں بیٹھ رہے ہیں میں کسی پارٹی پر بات نہیں کر رہا شاید میں نے بھی لی ہو آئیں میرا بھی اعتصاب کریں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لیگل لینے پہ سزا ہے اللیگل لینے پہ سزا نہیں کیونکہ ہم نے سسٹم وکٹمائزیشن منا لیا ہے نیب اعتصاب کے لیے نہیں بنی ہوئی نیب وکٹمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے ادارے اعتصاب کے لیے نہیں ہیں وکٹمائز کرنے کے لیے ہیں اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے قانون پہ عمل درمت کرانے کے جب وہ اس سے مال ہوگی کسی کے ساتھ وکٹمائز کرنے کے لیے انتقام لینے کے لیے تو یہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس بلک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں ایسا ہی ہے نا نہیں کرتا محفوظ جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں تو آپ مجھے بتائیں ہم ہم کس طرف جا رہے ہیں in which direction we are leading اس لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے میری آرہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں بالاتر ہو کر میرٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ بولوں کسی کو پسند نہ آئے اور میرے پہ فیار کر لے میری آپ کی باپ مجھے پسند نہ آئے میں آپ پہ فیار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرسم ہوں اس لیے دیا ہے الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے اس صوبے کے اندر ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے جس نے میرے گھر کو توڑا ہے جس نے میرے گھر کے اندر گز کے قانون کو توڑا ہے میں نے اُف تک نہیں کیا طاقت تو میرے پاس آگئی تھی کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں یہ کرتا تو پھر میں اپنے نظریہ کے خلاف جا رہا تھا یہ سب میرے یہاں بھی ٹیم کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب کو میں نے سمجھایا سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے بھول جاؤ کسی نے تمہارا ساتھ کچھ کیا ہے معاف کر دو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا فتح مکہ کے بعد جب آپ معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے پھر صرف جنگوں سے نہیں پھیلا ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے مل کو اوپر لے کے جانا ہے چھے مہینے سے ایک صوبے کا وزیراعلا کہہ رہا ہے کہ میرے پہ ایک گھنٹے میں سات ذلوں میں افیار ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں میری فوٹو دکھا دو میری ویڈیو دکھا دو کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی میں للکار ہوں تو پھر میری باپ پسان نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں میں ایک پاکستان کا شہری ہوں میں ایک ازاد انسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا میں پوچھوں گا میں اونچا بولوں گا میں آواز اونچی کروں گا میں نکلوں گا مجھے آئین کہتا ہے ابھی پرسو پتا چلا کہ میں نے ڈی ایس بی کے کرپٹی پر پیسول رکھا ہے پتری بذوق رکھی ہے میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے اس پورے راستے میں جاتے ہوئے راتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اس لحباد بولیس کی لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں ڈی ایس بی صاحب اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں آپ اس کو ہی کہیں یہ دھمکی ہے یہ دھمکی نہیں ہے یہ اصلاح ہے تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو جو تمہیں کہہ رہا ہے جو تم سے کروا رہا ہے تمہارے سے میں وہ نام بھی اگل ہوں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پر اتان کیا تمہیں بتانا پڑے گا کل میرے کچھ اپیادیں تقریریں کی ہیں میں نے سنی ہے وہ تقریریں میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں اسلاح اور سزا میں نے پہلے دن تقریر سن لو میں نے کہا تھا جس سپریڈینٹ جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر راتوں کسی کے حوالے کی ہے سپریڈینٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا تجھے توتے کی طرح میں بلواؤں گا اور تُو نام لے گا تُو نام لے گا ورنہ اگر ساوٹ ویئر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے اگر پالے سی ساوٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ہے تو ساوٹ ویئر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا اور جتنا ذرف جتنا کوئی میرے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے میں حرفیہن کہتا ہوں میں نے اپنے لیٹر عبران خان کو بھی نہیں بتایا کیوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کیوں کہ نفرت پیدا نہ ہو نفرت پیدا ہونے سے نفران کس کا ہے میرے ملک کا ہے میری نسل کا ہے میری قوم کا ہے لیکن اس کو میری کبزوری نہ سمجھا جائے میرے ضرع کو کبزوری سمجھنے والوں میرے ضرع کو کبزوری بات سبائی نہ transformer خواہ وزیر یعنی قیبر پختول خواہ اور کسی کے ضرع کو اسی کبزوری نہ سمجھ جائے کیونکہ جس دن ہم اپنی طاقت کو یہ سمنا کر کسی کے اوپر امپوس کریں گے کہ وہ کمزور ہے تو فیرون فیرون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا آخر میں انجام کیا ہوا اپنے ہی گھر میں موسیٰ آ گیا ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا ہمارے کسی نے ذاتیات ہے کسی سے نہ ہمارے کسی سے کوئی اختلاف ہے لیکن اپنا حق اپنی آواز اپنی آزادی انصاف ہم لے کر رہیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے جب تک ہمارے موں میں زبان ہے جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے ہم کرتے رہیں گے آج ہم کچھ ہوں گے کل زیادہ ہوں گے ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب بار کونسلس میری ریکیسٹر اپنی میٹنگز کر کے آپ کہیں اس صوبے کی عوان کا میں نمائدہ ہوں اس وقت میرے اوپر ایف آئی آر پہ ثابت کریں مجھے آپ حوالے کرنا میں اختیار دے رہا ہوں آپ کو مجھے آپ حوالے کر دینا میں خوشی دے جاؤں گا قرارداد پاس کر کے بھیجیں ان کو کہ ثابت کرو ان ایف آئی آروں میں کس کے بھی موجود تھا اور ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آکے اس کا جواب دو اور میں اب چیلنگ کرتا ہوں یہ بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں اب یہ کام شروع کر رہے ہیں نا کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا میں سندھ نہیں جا سکتا میں اسلام آباد نہیں جا سکتا میں برجستان نہیں جا سکتا تو اگر اب یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوک ہے تو میں چیلنگ کرتا ہوں پھر تم جیلی پرچے میں آؤ اور تم مجھے گرفتار کرو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا ہے کہ کوئی تمہارے حاصل ناجائز کرتا ہے تمہارے پر غلط ہار اٹھاتا ہے اس کو جواب دو اینف اید اینف بس بہت ہو گئے بہت ہو گئے میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس پولیس کے اس شخص کو ہر اس پولیس کے اس آج اس فورڈ کے شخص کو ہر میرے اس افسر کو ہر اہلکار کو جو جا کے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان علاقوں میں جو ان علاقوں میں اس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اگل 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 نمہ وہ زندہ ہو گا یا نہیں ہوگا میں تمام شہیدوں کو فیملیوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ان کو بدرام کون کر رہے ہیں غلط پالیسیاں ان غلط پالیسیوں کو میں کہتا ہوں کہ ان پہ رحم کھالو ہم نے کیا ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہم نے سوچا تمہیں سوچ نہیں آتی تمہیں احساس نہیں ہوتا ان لوگوں کے اوپر رحم کھالو اور میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں سب سے پورے صوبے کی عوام سے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ پالیسی بنا ہی نہیں رہے نام لے کے نشاندائی کر کے ان کا نام لے کے بتاؤ جو پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کی پالیسی ورائی سے میں نقصان ہو رہا ہے میں نے پہلی اپیس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا اگلی میں کہا پھر اپیس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے آپ میرے نوجوان کو میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے میرا خون بہرہ ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یار اگوانیسان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو بات کرو یار اگوانیسان ہمارے پڑوسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے مجھے ان سے بات کرنے تو کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہرہ ہے میرا خون کیا پانی ہے کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو میں کب تک برداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے ویعے سے تمہیں پرواہ نہیں ہے اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود اخوانی سان سے بات کروں گا میں بحیثیت صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بحیثیت صبح وفد بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں بچاؤں گا یہ زندگیاں یہ میرے پر فرض ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہان میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس میں کمروائز کرلوں میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصف میں کھڑا کیا ہے میں جواب دے ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور اس سے یہ منصف ملا ہے میری پارٹی کے لوگوں گیا مجھے میں اسے کبھی کمروائز نہیں کروں گا اچھا لگتا ہے ویری گوڈ نہیں لگتا ویری ویری گوڈ میں کوئی اور موقع نہیں ملا کسی انٹریٹ کرنے کا کل بھی میٹنگ سی آج میٹنگ سی تو موقع ملا تو میں نے کہا بتا دوں کہ where I stand I am giving a message to my leader عمران خان who is in jail illegally imprisoned in jail کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے اس قوم کو نظریہ دیا ہے اس نظریہ پہ ہم قائم ہیں اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا نہ ہمیں کوئی جھگا سکتا ہے اور میں ہم request کرنا ہوں گی داروں کو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح کر لو آپ کی اسلام میں پاکستان کا فائدہ ہے آپ کی اسلام میں اس قوم کا فائدہ ہے آپ کی اسلام میں آپ کا فائدہ ہے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اب ابنہ خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں ابنہ خان کے ساتھ جا کے بیٹھو اب جاؤ ابنہ خان کے ساتھ جا کے بیٹھو وہ مجرم جو ہمارے ملپے غاصب ہیں وہ ممالک وہ دشمن ان کی وجہے ہم کسی جنگ رہ رہے ہیں ہمارے چیلنجز اور ہیں ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے ہیں ہمارے ایمبیشنز کچھ اور ہونے چاہیے ہیں ہمارے مقاصد اپنی عوام کو اٹھانے کے ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے ہیں نہ کہ انا زید اور ذاتیات انشاءاللہ ہم اسے نکالیں گے اور بیثیت سوبہ اور بیثیت قوم نکالیں گے بیثیت سیاسی پارٹی کی نکالیں گے آپ کا نظریہ ہے آپ کا لیڈر ہے آپ کو مبارک میرا نظریہ میرا لیڈر مجھے مبارک لیکن قوم سوبہ پاکستان وہ سب کا ایک ہے انشاءاللہ ملک کے ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کی رہماروں پاکستان نے قربانیاں دی جانی اور مالی اور آج وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا ہمارا سکون ہم سے کوئی چھینے گا آپ کی بیٹی آپ کی بہن میری بیٹی اور میری بہن ہے میری بہن اور میری بیٹی ہمیں سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے اس دن ہم قوم بن جائے گے انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ